اس شننگ ملک میں بڑے پیمانے پر ورکرز کی ضرورت ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر رات صرف ایک یا دو گھنڈے کی ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہاں پر بڑے پیمانے پر آدمی چاہیے کیونکہ لوگوں کی جو کوتے برداش ہے وہ جواب دے جاتی ہے کہ یہاں پر انسان کو آرام کرنے کا ٹیم بھی کام ملتا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و خدا وانت اللہ کے پاک و برکت نام سے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو دوستو آج کی ویڈیو بہت ہی خاص ہے آج ہم یورپ کے ایک ایسے ملک کے بارے میں آپ کو تائیں گے جو شننگ زون میں بہت امیر ملک ہے وہاں کے لوگ اور وہاں کی جو کلچر کے بارے میں آپ کو موٹیویٹ کریں گے اور اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ کیسے آپ یہاں کا ویزٹ ویزا اور ورک ویزا لے سکتے ہو تو آپ یہ ویڈیو پوری دیکھنی ہے بلکل سکپ نہیں کرنی ہے اور کمیٹس باکس میں ہمیں ضرور آپ نے بتانا ہے کہ آپ ہماری ویڈیو کہاں سے دیکھ رہے ہیں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ایک چھوٹی سی دعا اس میں آپ شامل ہو جائیں کہ جو بھی ہماری جی ویڈیو دیکھ رہا ہے بین بائی بیٹا بیٹی بزرگ اگر وہ بیمار ہے تو خدا وانت اللہ ان کو شفاق کاملات آ کرے اگر وہ بے اولاد ہے تو خدا وانت اللہ ان کو اپنے عبید کے صدقے نیک اور سعادت مت اولاد جیسی نحمد صلی اللہ وانت اللہ ان کو شفاق کرے امین سوما امین جو حضرات میرے چینل پر نئے آئے ہیں اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لو اور ساتھ گنٹی کے بٹن کو زبانہ نہ مبولی اور اس کو سی فر آل کر دو جو مسلمان میرے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اگر آپ کسی تنگی تکلیف پرشانی کے اشکار ہیں مالی پرشانی اور گریلو پرشانی آپ اٹھتے بیٹھتے ہاتھ میں ربی ناظرت محمد صلی اللہ وآلہ وسلم پر درود و اسلام پر جو دیکھے گا خدا وانت اللہ کس طرح آپ کی ہر تنگی تکلیف پرشانی دور فرماتا ہے اللہ امد صلی اللہ محمد وآلہ محمد دوستو آج ہم جس یورپ کے ملک کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں آپ یہ ویڈیو پوری دیکھے گا اور دیان سے دیکھے گا کافی چھوکا دینے والی باتیں ہیں اس ملک کا نام دوستو سویڈن ہے سویڈن جو ہے نا وہ یورپ کا شینک زور میں آتا ہے بہت امیر ملک ہے اور یہاں کے لوگ جو نا وہ کافی خوشعال ہیں یہاں کے اگر ہم پپلیشن کی بات کی جائے تو یہاں پر دس لاکھ چرونجہ ہزار اٹھاسی لوگ یہاں پر عباد ہیں اور یہاں پر جو جی ڈی پی ہے دوستو وہ سات سو بارہ بلین یو ایس دالر ہے یہاں کی کرنسی جو ہے وہ سویڈش کرون ہیں اور یہاں کے بارے میں اگر کہا جائے تو یہاں پر دن جو ہوتا ہے وہ صرف ایک جو رات ہوتی ہے وہ صرف ایک یا دو گھنڈے کی ہوتی ہے یہاں پر دن کا دورانیہ بہت زیادہ ہے یعنی کہ آپ کو یہاں پر جب بھی دیکھو گے آپ کو سورج نظر آئے گا اس کے علاوہ جو بہت سے ملکوں میں بلکہ پوری دنیا میں جس چیز کو غلط سمجھا جاتا ہے یہاں پر اس کو سپورٹ کا نام دیا جاتا ہے میں بات کر رہا ہوں جو انسان کی جنسی کھیل ہے یا سیکس کے بارے میں تو یہاں پر سیکس کو جو ہے نا وہ ایک کھیل کا نام دیا جاتا ہے اور یہاں پر اس کے جو ہے نا انقریب ایک مقابلے بھی منقض ہونے جا رہے ہیں دوسرا دوستو اس ملک کے اگر بارے میں ہم بتائیں تو یہاں پر جو ہے وہ اکثر بہشتر جو ہے نا یہاں پر جو مذہبی قدابے ہیں ان کی توہین کے واقعات جو ہے نا وہ رونما ہوتے راتے ہیں سوڈن میں اگر آپ آتے ہو تو دوستو یہاں پر آپ کو جو اگر پیپر وغیرہ جب آپ کو ملتے ہیں تو آپ نے گار بنانا ہو یا کچھ تو ففٹی پرسنٹ یہاں کی گورمنٹ آپ کی مدد کرتی ہے آپ کے گار کی ڈویولمنٹ کے لیے ساری کیس کے علاوہ یہاں پر جو ہے نا زیادہ تدہات جو لوگوں کی ہے وہ آپ کو بزنس میں نہیں نظر آئیں گے سو اس وجہ سے ان کو غیر ملکی ورکر کی بڑے پیمانے پر ضرور رہتی ہے یہاں پر اگر ہم بات کریں ورک پرمٹ کی فیز کی تو یہاں پر جو اس کی فیز ہے وہ تقیباً وہاں پر دو ہزار دو سو سوڈیس کرون ہے اور اگر ہم ای بیلیو کارڈ کی بات کریں تو اس کی جو فیز بنتی ہے وہ دو ہزار سوڈیس کرون ہے اور اگر جو یہاں پر ایجوکیشن یا ریزیڈنس کی بات کی جائے تو وہ بھی دو ہزار دو سوڈیس کرون اس کی فیز ہے یہاں پر جو ویزا ہے دوستو جو جس کے اوپر میں آج آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا وہ ہے ٹائپ ڈی ویزا ٹائپ ڈی ویزا دوستو ایسا ہے کہ یہ آپ اگر حاصل کرتے ہو یہاں پر آپ کو پانچ سال کا یہ ٹائپ ڈی ویزا ملے گا اور اس ویزے میں یہاں پر آپ کو جو ہے نا جو سیلری ہے وہ سیلری بھی دوستو کافی زیادہ ہے یہاں پر تقریباً جو ہے نا یہ یورپ کے اگر یورو میں کونٹنگ کی جائے تو یہاں پر تقریباً تین سے چار ہزار یورو یہاں کی سیلری بنتی ہے اور یہ ٹائپ ڈی ویزا جو ہے یہ آپ کو نینٹی ڈے کے اندر اندر جو ہے نا یہ مل جاتا ہے ویزا اور یہ پانچ سال کا یہ ہوتا ہے ویزا اس کے علاوہ جو ایک ویزا ہے وہ شارٹ ہے جس کو سیزنل ویزا کہتے ہیں سیزنل ویزا دوستو جو ہے وہ آپ کو نینٹی ڈے میں ملتا ہے لیکن وہ ایک سو اسی دنوں کا ویزا ہوتا ہے لیکن اگر آپ یہ جو میں نے آپ کو پتایا ہے ٹائپ ڈی ویزا اگر یہ ٹائپ ڈی ویزا لیتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو جو ریکوائرمنٹ ہیں ابھی ساتھ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یہ وہ سارے ڈاکومنٹ ہیں جو ریکوار ہیں جن میں آپ کا پاسپورٹ ہو گیا آپ کی ہیلتھ انچوروس ہو گئی آپ کا کریمنل ریکارڈ ہو گیا آپ کی میڈیکل ایسٹری ہو گئی آپ کا جو بینک بیلنس ہے بینک سٹیٹمنٹ ہے وہ ہو گیا آپ کی تعلیمی اور آپ کی فیملی بیک گرانڈ یہ ساری چیزیں آپ نے ساتھ لگانی ہیں یہاں پر اگر بات کیجئے ہم اس کی مہانہ تنہا کہ جو ان کی سوڈیس کرون میں بنتی ہے تو وہ تقریباً دوستو تیرہ ہزار جو سوڈیس کرون ہیں وہ بنتی ہے ان کی اپنے ملک کی اس کے علاوہ یہاں پر جو آپ نے اگر آنا ہے جاب کام کے لیے تو جس جاب کو آپ نے آسل کرنا ہے اس کا جو سلانہ ٹیکس کا تقریباً جو ہے نا وہ آپ کو اس حساب سے دے ہونا چاہیے کہ آپ کی تنخواہ تیرہ ہزار ہے اور اسی بیس کے اوپر آپ کا جو ہے نا یہ ٹیکس جو آپ نے دینا ہے وہ ہے اس کے علاوہ دوستو یہاں پر بڑے پیمانے پر جو ہے نا وہ ورکرز کی ضرورت ہے جس میں آپ کے جو رہشی رہش بنانے والے جیسے کانسٹکشن کا کام ہو گیا بیلڈنگ بنانا گر بنانا ان کی جو ہے نا وہ ڈیکوریشن کرنا بھیلی کا کام کرنا اس کے علاوہ رنگ روگن کا اور ورلڈر پلمبر اور نیچے جو کارپٹ بچانے والے ہیں وہ ہو گیا اس کے علاوہ یہاں پر جو فوڈ ڈریوری کا کام ہے دوستو وہ بھی بڑا ہے یہاں پر ابھی یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ تیس وہ کمپنیز ہیں جہاں پر آپ ان کی جو ہے نا یہ جاب کے لیے اپلائی کر سکتے ہو یہ تیس وہ ایسی کمپنیز ہیں جن میں آپ جاب کے لیے اپلائی کر سکتے ہو یہاں سے آپ کو ورک پرمٹ ملکتا ہے اور ورک پرمٹ حاصل کرنے کے لیے دوستو سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ کے پاس آپ کا ایک سیوے ہونا چاہیے اچھا اور اس کے علاوہ آپ کے پاس آپ کا ایک کور لیٹر ہونا چاہیے اس کور لیٹر میں آپ نے ان کو ساری اپنی بال بتانی ہے جی کہ میں اگر آپ فرزمپل آپ پلمبر ہو تو آپ نے ان کو بتانا ہے جی کہ میرا اتنے عرصے کا یہ ایکسپریئنس ہے میں نے اتنے عرصہ یہاں پر کام کیا ہے اگر آپ ویلڈر ہو تو آپ نے بتانا ہے کہ میں نے فلان فلان جگہ کام کیا اور جس فرم کا بتانا ہے یا جہاں کا بتانا ہے تو وہ آپ کے پاس ڈاکومنٹ بھی ہونے چاہیے وہ بھی ساتھ آپ نے ان کو بیجنا ہے تب بھی آپ کو وہ جاب ملے گی سوڈش میں دوستو کیونکہ میں نے جیسے بتایا کہ وہاں پر ہر دوسرا آدمی جو ہے نا وہ خود بزنیر سمیہن ہے سو وہاں پر بڑے مواقع ہیں آپ کے جو ہے نا یہاں پر جاب ملیں گے یہاں پر بڑی تعداد میں جو عربی لوگ بھی ہیں پاکستانی بھی ہیں انڈین بھی ہیں بنگلا دیش کے بھی ہیں اور یہاں پر آپ کو کافی چانس ہے کہ یہاں پر مل سکے کہ یہاں پر آپ کو فوڈ کے اگر آپ کوکر ہیں آپ شیف ہیں آپ کوئی جو ہے نا آپ کے پاس خاص ہنر ہے تو آپ کسی فائیب سٹار ہوتل میں ایز ای شیف بھی کام کر سکتے ہیں نہیں تو آپ انڈین پاکستانی رسٹورن پر بھی آپ کو یہاں پر کام مل سکتا ہے لیکن سب سے جو بہتر کام ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ یہاں کانسیکشن کے شعبہ جات میں ہیں تو آپ کو یہاں پر وسیع مواقع ہے کہ یہاں پر آپ آتے ہو تو آپ کو کام کا اگر آپ رنگ کا کام جانتے ہیں پلمبر ہیں بجلی کا کام جانتے ہیں جو بھی ہیں تو یہاں پر بڑا مواقع ہے کہ آپ کو یہ ورک پیرمٹ دے دیں گے صرف آپ نے یہ کیا کرنا پھر آپ کو یہ ساتھ نظر آ رہا ہے یہ وہ تیس ایسی جو انہیں کمپنیز ہیں جن میں آپ نے اپلائی کرنا ہے اور اس کے علاوہ یہ ساتھ پھر نظر آ رہے ہیں یہ وہ ڈاکومنٹس ہیں جو آپ نے ان کو لگانے ہیں اور دوستو اپلائی کریں سوڈن میں جو ہے نا وہ آپ جب آپ کو ورک پرمند ملتا ہے تو اپنی فیملی کو بھی آپ اس کے بعد بزا سکتے ہیں اور یہاں کی نیشنلٹی کے لیے بھی آپ کو تقریبا جو ہے نا ڈائی یا تین سال کے بعد آپ گر وہاں پر ٹھیک ترہ کام کرتے ہو تو آپ کو مل جاتی ہے یا میکسیم امی لگے تو پہنچ سال کے بعد وہاں کی نیشنلٹی آپ کو مل جاتی ہے اور آپ کے بچوں کو بھی جو ہے نا ساری تعلیم صحت ہر چیز فری ہوتی ہے اور بڑی چیز یہ جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو بتا ہی دی یہاں پر اگر آپ آتے ہو آپ آباد ہوتے ہو تو گورمنٹ آپ کو آباد ہونے میں جو ہے نا وہ 50% مدد کرتی ہے جیسے گھر کے سمان بغیرہ وہ ڈال کے دیتی ہیں آپ کو چولہ ہو گیا بیڈ ہو گیا اور چیزیں ہو گیا ساری گھر کے سمان جو ہے وہ گورمنٹ آپ کو ڈال کے دیتی ہے سو آپ اپلائی کیجئے انشاءالعزیز آپ کو جو ہے نا خدا وانتالہ ضرور کم جاب کرے گا ہماری دعا ہے ویڈیو اچھی لگیت اس کو لائک شیئر زور کیجئے گا چینل کو سبسکراب کیجئے گا زندگی رہی تھے ملتے ہیں پھر کسی لگی ویڈیو میں تب تکل اجازت دیں اللہ حافظ